اسلام علیکم ورس ویلکم ٹو میرے چینل خوکد روما خان آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک مزیدار ریسیپی لکھا رہی ہوں بہتی ایسپیشل ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ میرے چینل خوکد روما خان وہ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنے چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ سب سے پہلے ہم مسالہ ایک ریڈی کریں گے اس کے لئے دو میڈیم سائز کا کاندھا لیا ہے پھر یہاں پہ کچھ مسالے لیے ہیں ہری لیچی چھوٹی لیچی چار ہے پہنس سے چھے لونگ ہے جاویتری کا چھوٹا سر تکڑے ہے دارشینی کے دو سے تین تکڑے ہیں ون ٹیبل اسپون سوف ہے ون ٹیبل اسپون زیرا ہے اور ٹو ٹیبل اسپون اکھا دنیا ہے اور یہاں پہ آپ کالی میریش بھی ڈال سکتے ہیں مطلب اگر آپ مسالے کے ساتھ پیسنا چاہتے ہیں تو اس میں ڈال دینے ہیں تو آپ بعد میں کالی میریش کا پورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم اسے پیس لیں گے بہت زیادہ پانی کا یوز نہیں کریں گے اسے ہلکا سا ہی پانی دالیں گے ون ٹیبل اسپون کے برابر بس اب اس میں مسالے بھی ہم ایٹ کر دیں گے مسالے کے ساتھ مطلب ہم کاندھے کو پیس لیں گے پہلے ہم اسے ریڈی کر لیں گے ون ٹیبل اسپون کے قریب پانی بس میں نے ایٹ کیا تھا اس میں بہت زیادہ نہیں مسالہ ہمارا پیس گیا تھا آسانی کے ساتھ پھر یہاں پہ میں نے ون کے جی چکن لیا چکن کو دھو کے ساف کر کے لے لیں گے اب اسے ہم میرینیٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ جو مسالہ پیس کے ریڈی کیا وہ ایٹ کر دیں گے سارا ہی مسالہ ہم نے ایٹ کر دیا اس میں اب اس میں میں نہیںiku مسالہ کی ساتھ پیسم سٹ سکتے ہیں سارا op اگر آپ نے مسالہ کے ساتھ نے پیسہ ہے تو باد میں اسے ایٹ کر دیں 2 ٹیبل اسپون یا پھر ریڈ چلی پاورڈر apa食べ والمر اس کھین ۔ ہاف ٹیبل سپون ہالدی پاورڈر ایٹ کر دیں گے ساتھی میں پھر یہاں پہ نمک ایٹ کر دوں گے نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کریں اسے میرینیٹ کر کے کم از کم دو گھنٹے یا ایک گھنٹے کے لیے ضرور رکھیں پھر یہاں پہ ون این ہاف ٹیبل سپون ادھر گلسن کا پیس ایٹ کیا ہے میں نے پھر ایک لیمن جوس جائے گا اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایٹ کر دیں گے اور ساتھی میں میں یہاں پہ کڑی پتے ایٹ کر دوں گے فریش تازہ کڑی پتے لیں گے اب اسے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے چکن کو مسالے کے ساتھ بہت اچھے سے میکس کریں گے اور اسے ہم ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے پھر یہاں پہ میں نے پہن لیا ہے اور اس میں تھری ٹیبل سپون آئل ایٹ کریں گے تین بڑے چمچ بھر کے لیں گے کپ کے حساب سے دیکھیں گے تو ہاف کپ کے برابر آئل لیا ہے میں نے اب یہاں پہ اس میں کاجو کو ہم تھوڑا سا روست کر لیں گے کیونکہ یہ چکن جو ہمارا ہے چکن فریڈ کیشو نٹ جو بنا رہے ہم تو کیشو چکن تو اس میں کاجو جائیں گے تو آپ اسے فرائے کر کے پہلے کاجو کو سائٹ میں نکال لیں میں نے کاجو کو فرائے کر کے اسے میں نکال لوں گی پھر اسی آئل میں ہم نے جو چکن میرینیٹ کر کے رکھا تو وہ آئٹ کر دیں گے ریسپی بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی آسان ہے لیکن کھانے میں تھوڑا سا آپ کو ادھم الگ ٹیس لگے گا اور مزے کی لگے گی تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگے گا آپ ایک بار ضرور اس طرح سے بنا کے دیکھیں سیمپل سی آسان سی ریسپی ہے بہت زیادہ کوئی اشٹرہ چیزیں اس میں نہیں جاتی ہیں نارمل سے مسالہ ہے جو ہم گھر پہ یوز کرتے ہیں ڈیلی اسی مسالے میں بنایا ہے لیکن واقعی میں اس کا جو ٹیس ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ بھی ٹرائے کریں ایک بار ضرور اب مسالے ہم چکن کو تھوڑا سا بھون لیں گے فلیم کو میڈیم ٹو ہائے پہ ہی رکھیں گے اور میڈیم ٹو ہائے پہ ہم اسے تھوڑی دیر بھونیں گے کیونکہ چکن میں آلڑی پانی بہت زیادہ نکلتا ہے مسالے بھی ہیں ہمارا کاندہ بھی یہ ساتھ میں پیسا ہوا تو یہ سب چیزوں کا جو پانی ہے اسی میں ہم چکن کو بھونیں گے ہائے فلیم پہ تھوڑی دیر ہم چکن کو بھونیں گے کھلا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اچھے سے بھوننا ہے دو سے تین منٹ لگیں گے اسے بھوننے میں تھوڑا اور جب اس کا پانی 50% تک کم ہو جائے گا بس اتنا ہی ہے ادھم زیادہ ابھی ہمیں ڈرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ چکن کو اب ہمیں گلانا بھی ہے پکانا بھی ہے اندر سے بھی کوک کرنا ہے تو بس اب ہم یہ اسٹیج پہ کیا کریں گے چکن کو ڈھک کر اب پکا لیں گے پانی کا یوز ہم نے بلکل نہیں کیا ہے اب اسے ڈھک دیں گے اور فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے اور اسے اب ہم کوک ہونے دیں گے تاکہ چکن ہمارا اندر سے بھی اچھے سے گل جائے دیکھ سکتے ہیں آپ چار سے پاس منٹ کے بعد اسے پھر سے میں چیک کروں گی اور اسے ایک بار پھر سے ہم اوپر نیچے کر لیں گے آپ اسے چلا لیں بیچ بیچ میں چیک کر سکتے ہیں آپ کا چکن گل گیا ہو تو اسے میں ایک بار اوپر نیچے کر کے اچھے سے میکس کر کے اسے پھر سے میں اسے ڈھک کر پکاؤں گی یہ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی اس میں زیادہ نہیں رہ گیا ہے سب پانی ڈرائے ہو گیا ہے مگر پانی کا الگ سے یوز بلکل میں نے نہیں کیا جو چکن کا اور مسالے کا پانی تھا اسی میں ہمارا چکن کوک ہو آئے اب اسے میں پھر سے ڈھک دوں گی دو سے تی منٹ کے لیے پھر سے میں ڈھکوں گی کیونکہ یہ بونڈ کے ساتھ چکن ہے تو تھوڑا ساتھ پکے گا پہلے میں نے چار پاس منٹ کے لیے ڈھک کے پکایا ہے چار پاس منٹ تک پھر اس کے بعد چیک کریں گے دو تی منٹ کے لیے پھر سے ڈھک دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا ایک دم گل گیا ہے آسانی سے توٹ رہا ہے مطلب چکن ہمارا اچھا کوک ہو گیا ہے اور اس میں بہت زیادہ گری بھی نہیں ہوتی ہے بس ہمیں اس طریقے کا ہی چاہیے اور ایک دم آپ کو اس کو بھونا بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر روٹی اور تندوری روٹی چپاتی سے کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا اس میں ہلکا سا گری بھی ٹائپ ہونا چاہیے ہلکی اب اس کے اوپر کاری پتہ ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایٹ کر دیں گے پھر میں نے یہاں پہ ہاری میچی کٹ کے ایٹ کر دی ہے تھوڑی سی کسوری میتھی ایٹ کر دی ہے یہ اوپر سے ہماری چیزیں ساری چلی گئی ہیں یہ جب چکن کو کھونے کے بعد میں نے ایٹ کی ہے فلیم ابھی ہماری آن ہے لو پہ ہے پھر ہم نے جو کاجو فرائے کر کے نکالا تھا وہ ایٹ کر دیں گے یہ چکن فرائیڈ چکن فرائیڈ کیشو یعنی گولڈن چکن فرائیڈ اسے بولتے ہیں اور بہت ہی مزے کی ریسیپی لگتی ہے یہ آپ لوگ بھی ٹرائے کر کے دیکھیں اگر آپ دعوت شوشل بھی بنانا چاہتے تو بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ مزے دار ریسیپی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لک دے سکتے ہیں اور اس کا ٹیز بھی ایک دم بہت ہی اچھا تھا یہ ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ہے اب اسے ہم سرف کر دیتے ہیں آپ اسے تندوری روٹی یا چھپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں مزے دار لگے گا اور آپ لوگ ویڈیو کو لاس تک ضرور پوری دیکھا کریں اور اگر تھوڑی بھی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیا کریں ویڈیو پوری دیکھتے ہیں لائک نہیں کرتے ہیں آپ لوگ تو لائک بھی کیا کریں فرینڈ سائن فیملی میں شیئر بھی کر دیا کریں اور چینل پر نئے ہیں تو کوکید روما خان کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے گی اللہ حافظ